اسلام علیکم پیرے دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ سردیوں کا موسم چڑھ رہا ہے اور باہر انڈے والے بہت شور مچا رہے ہیں انڈے بیچنے والے تو ان کو آپ نے بالکل اگنور کرنا ہے صرف میری بات پر آپ نے توجہ کرنی ہے تو آج جو الیکشن ہوئے ہیں لہور نشتر پریس کلاب میں اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ معلومات دینے لگا ہوں میں وہاں پہ مجود تھا تو بہت اچھے طریقے سے ووٹنگ ہو رہی تھی بہت اچھے طریقے سے تمام دوست بائیچارے کی جو باتیں کر رہے تھے اور اپنی اپنی محبت کا اور اپنے اپنے بائیچارے کا اظہار کر رہے تھے لیکن ایک دم وقت نے یوٹرن لیا تو بعد میں کیا ہوا ووٹنگ کو روک دیا گیا اور جو پولنگ ٹیشن تھا وہ بند کر دیا گیا تو ان ساری باتوں کے آپ کو اس ویڈیو میں جواب مل جائیں گے آپ یہ ویڈیو بلکل اینٹ تاکہ دیکھیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم پیارے دوستو میں تواڑا میز بان آر کے رزاکت تسی ویہرے اپنا رنگ ٹی وی اور الیکشن ہو رہے نے سافیاں دے ووٹنگ ہو رہی ہے ووٹ پیارے نے پہلے تو جی آپ بھائی کا پہل بہت سکی ہے بھوڑا سا الارڈ بولے چکے ہم نے اپنا مائک نہیں لگایا پہلے تو جی میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تونش کرنے کے لیے دور آئے جہاں پہ تین فینل نے ہسا لے رہے ہیں پروگریسٹ پینس پینل ہے اس کا جانباز ہے تو پروگریسٹ پینل کی طرف سے ساکن ساری میں سپرس پیالوں اور الحمدللہ ووٹنگ کا عمل بلکل جاری ہے اور یہ دو بھی چیتے ہمارا تو یہ پیغام ہے جو بھی چیتے صحافت جیتے صحافت جیتے اور کوئی اس طرح کا مگا نہ ہو جاتے اور نہ ہی ہے جہاں پہ جی بہت مہربانی آپ کی بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے پاس یہاں پہ آئے بات اتنی سی ہے کہ صحافت ایک نام ہی ایسا ہے جس کی قدر کی جاتی ہے اور یہ جو لوگ اپنے ویب ٹی وی بنا کے بیٹھوے میں ہیں ان کو کچھ بھی ایسا کریپشن کرنے سے پہلے کم سے کم یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آیا کہ ہمارے لیے کوئی مسلم سیل کھڑے نہ ہوں پھر بھی اگر کسی بھائی کو ہماری کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے کوئی فس جاتا ہے کسی کے ساتھ کسی نے کچھ نجاز کیا ہے ہم لوگ چوبیس گھنٹے ان کے لیے تیار ہے بیٹھے ہوئے ان کی مدد کریں گے اگر کسی کے حوالے سے کوئی شکیت ہے یہ جلی صحافی ہے یہاں پہ آکے ہم لوگوں سے رابطہ کریں ہمیں بتائیں ہم لوگ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن کروائیں گے جی رزاق بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کا یہ جو ایونٹ ہے نا یہ سب کا ایونٹ ہے یہ صحافیوں کو کہلیں گے گرمانے کے لیے ان کو صحافیوں کو ایک ایسا گروہ کٹھا کرنے کے لیے جو کہ واقع صحافی ہیں آپ کو پتا کہ ہمارے ہاں یہاں پہ ہر دوسرا صحافی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ صحافی ہوتا نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی جیتے گا وہ ایک صحافی ہوگا اور جو صحافی ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ ہم اگر اقتدار میں آتے ہیں اللہ پاک ہمیں عزت بخشتا ہے تو انشاءاللہ ہم صحافیوں کی بلاہ کے لیے ہر طرح کا کام کریں گے اور فلاہ کے لیے ان کے جو بھی ہو سکے گا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے صحافی ہوتے ہیں جنہیں پہ ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں ان کے خلاف مقدمات قائم کر دیا جاتے ہیں جالی طور پہ اور ان کو کوئی پرسوانی حال نہیں ہوتا جہاں تھا کہ چینل والی بھی ساتھ نہیں دیتے تو یہ ہے کہ صحافی کمیونٹی جس طرح وکیلوں کے جھونڈ ہے آپ اس میں بنے ہوئے وہ آگے دوسرے کے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم چاہیں گے کہ مل کر ہم بھی اپنے صحافی بھائیوں کے پرٹیکٹ کریں ہم لوگوں نے مل کر ایک جو اسیوسییشن بنائی تھی اور ایک نیشنر پریس کلپ کی جو کہ ایک باڈی بن گئی ہے اور وہ دو باڈیز ہیں ایک گوڑڈر باڈیز ہے اور ایک ہماری اگزیکٹیو باڈی ہے اور یہ جتنے بھی سیلیکٹیو لوگ ہیں انشاءاللہ یہ ایسے لوگ سیلیکٹ کیے گئے ہیں جو صحافت کے لیے ایک اچھا کردار پلے کریں گے اور جو بھی ہمارے صحافی بھائی ہیں ان کے جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ ہم لوگ یہاں موجود بیٹھے ہیں ان کے جس طرح کے بھی مسائل ہوں گے جو بھی انہیں اس فیلڈ میں مسائل ہیں یا ان کی کوئی پرسنل زندگی میں ہیں ہم لوگ یہاں پہ انہی کے لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے لیے برپور ساتھ دیں گے اچھا تو آج الیکشن کا دن ہے تو آج کھانے پینے کا کیا انتظام کیا ہے جو تینوں پارٹیوں کے اپنا کارکن ہے فیل فور ابھی مجھے تو نہیں پتا تو کھانا جب کھلے گا پھر ہی دیکھیں کہ کیا ہے اس کے بارے میں نہیں پتا اچھا جی کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا گیا لیکن ابھی تک کھانا کھلا نہیں کیونکہ بوٹنگ کا سلسلہ جاری ہے تو کارکن جو وہ کہہ رہے کہ ووٹنگ کر کے بعد میں کھانا کھلایا جائے گا چاہے پلائی جائے گی اور منر وارٹر اور ان سب چیزوں کا انتظام ہے تو ہم بھی کھانا کھائیں گے پہلے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے پھر کھانا کھائیں گے میں محمد افضل عبیدوار ہوں کیمی ڈیٹ ہوں جناب برکنگ جنرلیس گروڈ کی طرف سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور اگلیکٹیب ووٹ کی طرف سے جو ہمیں فرستے جاری کی گئیں ان فرستوں میں ہماری جنرل بوڈی کے نام بھی جامل نہیں ہے تو اس بنام پر اس کے علاوہ ابھی تک جو دو سو ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ دو سو ووٹ کہاں سے آپ نے کاسٹ کر لیے جبکہ ہمارے ووٹرز پر نام ووٹنگ لسٹ میں موجود نہیں ہے میرے سمیت تنظیم شاہ صاحب میرے جنرل سیکٹری اور پروگریسیف کے جنرل سیکٹری جناب شواہ صاحب اور ہمارے نائف صدور کسی بندے کا نام اس ووٹنگ لسٹ میں شامل نہیں ہے جبکہ ہم لوگوں نے متفقہ فیصلہ کی ہے پروگریسیف فرنڈ کے جناب تنظیم شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے جنرل سیکٹری شواہ صاحب موجود ہے حیدر علی بٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہے ہم لوگوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پولنگ کو نہیں مانتے اور ہم لوگ اس کا بائی گارڈ کر رہے ہیں مجھے خود نہیں اس سیکٹری کی سمجھ آ رہی کہ کس طریقے سے یہ ووٹنگ ہو رہی ہے کس طریقے سے یہ لسٹے بنی ہیں اور نہ ہمیں کسی چیز کا پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا جب بھی ہم آتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی نئی میٹھی گولی ہمیں دے جاتے ہیں وہ چوسنے کے لیے اندر ووٹنگ ہو رہی ہے اور ہمارے ووٹ جو ہیں وہ بہت سارے پروسس میں سے گزر کر پھر ووٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس طریقے سے ووٹنگ نہیں ہوتی یا تو سب کو عزادہ نہ طریقے سے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے ہم نے دین رات کوشش کر کے جو فارم جی ان کو دیئے تھے ان کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ڈالا گیا ہم رات یہاں پہ ایک بجے تک انتظار کرتے رہے ہیں کہ ووٹر لسٹ میں ان کا ہمارا نام ڈالا جائے صبح جو آئی ہیں چھے سو پچاس کے قریب ووٹر لسٹ ووٹر لسٹ کے نام اندراج کیے گئے ہیں جو ہمارے لئے نہ قابل برداشت ہیں یہ تو تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہماری محبت میں صبح سے کھڑے ہیں اور رسٹو میں ان کا نام نہیں آرہا حتیٰ کہ میں چیئرمین و پروگریسیب شیرنٹ کا میرا نام بھی نہیں آیا نہ صدارسی بارٹی گورننگ بارٹی ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا تو جو نہ اہل میں نہ اہل کہوں گا ایکزیکٹر بارٹی کو جو کہ لسٹیں جو ہے اور لیکشن کمیشن کو ناہل کہوں گا کیونکہ کسی بھی ہمارے نمائندے کا ووٹ میں نام نہیں ہے تو نہاں ہم بائٹ آٹ کرتے ہیں اس کے لیکشن کا بانکہ یہ الیکشن ہی یہ سلیکشن ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ہم اب بائٹ آٹ کر رہے ہیں جب تک لسٹیں جو ہے نا ہمیں دکھائی نہیں جائیں گی ہمارے ایک ایک ووست کی لسٹ اب چیک نہیں کرتے اس وقت تک ہم الیکشن نہیں ہے یہ سرہ سر زیادی ہے ہم لوگوں کے ساتھ جو کہ ہم لوگ نے اپنے پر وغیرہ بھی سارے دیئے تو اب ہماری لسٹوں میں نام نہیں ہے سکتے ہم یہ سپاک کان جو انسے الیکشن کو بائٹ آٹ کرتے ہیں بائٹ آٹ کر بائٹ آٹ کر ہم نے ٹیلی فون پر اپ ڈیٹ کیا گیا اور کچھ ویڈیو بیچی گئی پتا چلا کہ جہاں باز پینل کی طرف سے جو دوست صدر اور نائب صدر اور دوسری سٹوں کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے ان کی جیت ہو چکی ہے انہوں نے الیکشن جیت لیا ہے تو بات یہ ہے کہ جو بھی دوست الیکشن جیتا وہ ہم سب کی جیت ہونی تھی سب صحافیوں کی جیت ہونی تھی اور اب بھی صحافیوں کی جیت ہوئی ہے ہم سب کی جیت ہوئی ہے ہم دل سے ان کو مبارک بات دیتے ہیں تو جو ویڈیو اور فوٹو ہمیں بیجی گی سب سے پہلے وہ ملائزہ فرمائیں انشاءاللہ وہ ہم لیں گے اور لیں گے اور لیں گے رہیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارے بڑے ہوئے اپنی اور چاکرٹی دعائے جناب ازد کے ساتھ احترام کے ساتھ کلیم اللہ رائبو صاحب انٹرمیشنس ایک کریم جو زندہ بات کلیم اللہ رائبو صاحب ہمارے بڑے پیارے اور سب کے سنوں کے جڑگن ہیں جی اور الحمدللہ کلیم اللہ رائبو صاحب نے بہت کم عرصے میں آپ نے دور سو کے دلوں میں جو جگہ انشاءاللہ مقام بڑھائی ہے وہ قاملے دید ہے اللہ پاک ہمارے بھائی کو شاکر و بھال لکھے اور قامیابی سمیران پر پائے ان کے ساتھ بڑے ہی محترم پیارے بھائی اور سنیل صحابی عرصتو صاحب بدھر ہیں وہ جناب بڑے ہی جانبال ہیں بڑے کلیم اور نرر قسم کے صحابی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی